یار جو شخص نابینہ ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی جو پیداشی نابینہ ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواقب کے رنگ کیا ہے اسے تطلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینہ کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اسے پھوٹتے جھرنوں بہتی ندیوں اور کوسے کذا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمالِ خدا کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے اللہ اکبر اس لئے قرآن نے کہا من کانا فی حاضحی عاما فہو فی الاخرت عاما وعدل و سبیلہ جو دنیا میں اندر رہا کل قیامت کے دن بھی نابی نہ اٹھایا جائے اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے دل کی بے نوری مراد ہے اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے آنکھ پر دھن جالا ککرے اور سفید اور کالا موتیاں اتر آئے تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کروا علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑو اور ساتھ رویا کرو دیکھنا دل کے محل اترنا شروع ہو جائیں گے اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتا چلے گا کہ دل جمالِ یار کیسے دیکھتا ہے دل کی دنیا کیا ہے وچے بھیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو پھر پتا چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے پھر اس کی تڑپ اس کی بیچینی اس کا استراب زندگی کا حاصل بن جائے گا پھر زندگی کی بیچینی اور دل کی بیچینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا پھر تم ایک ایک عزب میں دل مانگو گے وہ مزا دیا تڑپنے میری آرزو ہے یارب وہ مزا دیا تڑپنے میری آرزو ہے یارب میرے دونوں پہلوں میں دلیں بے قرار ہوتا پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شئے ہے اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں کان بھی دو رکھی ہیں ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھیں لیکن دل ایک ہی رکھا ہے اور دل عرش اللہ ہے اللہ کا عرش ہے پھر پتا چلے گا تو آئیے دل سے زنگ اتاریں میل اتاریں دل مصفہ ہو دل خوبصورت بن جائے پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرز کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی لیکن یہ میل کچھ ایل سے اٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں تو حسد حقد کینے بغض نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجل بنایا ہوا ہے میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں بغض رکھنے سے مبغوظ کا کیا ہوگا ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کی ہوئے تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفہ اور مزکہ کریں گے تو پھر دیکھئے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمالِ یار دکھائی دیتا ہے تو اس دل کی اصلاح ہوگی کسرت کے ساتھ قرآنِ مجید کی تلاوت کرنے سے تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں یہ تمہیں کیسے پتا وہ کہتا ہے میں رات اچانک نین نہیں آرہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی تو میں نے کہا تجھے نین نہیں آرہی تھی تو انہیں چینل کھولا کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآنِ مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں اپنی صبح کا آغاز قرآنِ مجید کی تلاوت سے کریں اپنے دن کو سمیٹیں سونے کی تیاری کریں صورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں یہ چند دن کر کے دیکھ لیں اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں مشکلات ہیں تو صورہ واقعہ اس کے لئے اکثیر ہے صرف تین رکوع ہیں اتنی اکثیر کہ جس کی زندگی میں صورہ واقعہ آگئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا اللہ اس کے لئے وزق کے دروازے کھول دیتا ہے